مووی کا سٹارٹ 1962 میں ایک بہت بڑی شپ سے ہوتا ہے جہاں ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے جو آپ کو حیران کردے گا شپ پر پارٹی چل رہی ہوتی ہے اور سب انجوائی کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی اچانک ہمیں ایک سٹرینج سا ہاتھ دیکھنے کو ملتا ہے جو شپ کے سسٹم کو ڈسٹرپ کرتا ہے اور جس کی وجہ سے ایک وائر نکلتی ہے اور ٹینس لور پر موجود سب لوگوں کو چیٹتی ہوئی جاتی ہے سب لوگوں کی باڈیز دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں مگر ایک چھوٹی بچی کیٹی چھوٹی ہائٹ ہونے کی وجہ سے بچ جاتی ہے یہ ہوریفائنگ سینریو دیکھتے ہوئے وہ زور سے شاؤٹ کرتی ہے سینس پریزنٹ پر شپٹ ہوتے ہیں جہاں ایک سیلوش کیو ایک شکو رسکیو کر کے شور پر لاتے ہیں جس کے بعد وہ ایک کلب میں بیٹھے اپنی وکپری سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں انہیں جیک فیریمن ایک ویدر سروس پائلٹ ملتا ہے چیک انہیں ایک شپ انٹونیا گریزا کا بتاتا ہے جو صدیوں پہلے غائب ہو گئی تھی ساتھ ہی وہ بتاتا ہے کہ یہ شپ گولڈ سے لوڈڈ تھی اور رومرز کے مطابق یہ پیرنگ سی میں ہے سیلوش کیو شپ کو رسکیو کرنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے جس کے لیے وہ نیکس دے چیک کے ساتھ چاہتے ہیں دیسٹینیشن پر پہنچنے پر انہیں کوئی شپ نہیں ملتی جس پر وہ کافی حیران ہوتے ہیں کہ اچانک اس کی بوٹ ایک بہت ہی جائنٹ شپ سے ٹکراتی ہے لکیلی کسی کو کوئی انجری نہیں ہوتی چیک اور گریڈ کے علاوہ باقی سب اس شپ کی طرف پڑھتے ہیں شپ کے اندر جانے پر ان کے ساتھ عجیب چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں انہیں ایک سٹام سنائی دیتی ہے اور وہ اس سے فالو کرتے ایک کلوک تک پہنچتے ہیں جس کا پیندلم آواز کر رہا ہوتا ہے اچانک وہ ہلنا بند کر دیتا ہے اور جب مندر اسے ٹچ کرنے لگتا ہے تو کلوک میں سے آواز آ جاتی ہے اور وہ بہت بری طرح ٹر جاتا ہے جب وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو کلوک کے ساتھ پری ٹیبل پر سکریبل خودی سیٹ ہوتی ہے اور اس پہ ویلکم لکھا ہوتا ہے جو کہ کافی ویرڈ اور سسپکشیس ہوتا ہے آگے بڑھنے پر اچانک مندر کے نیچے سے فلور ٹوٹ جاتا ہے اور وہ گرنے ہی لگتا ہے کہ اسے مورین پکر لیتی ہے جب وہ اسے اوپر پل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو اسے سامنے کیٹی نظر آتی ہے جب وہ دوبارہ دیکھتی ہے تو کیٹی غائب ہوتی ہے خیر باقی سب مل کر ان دونوں کو اوپر پل کر لیتے ہیں مگر یہ سب مورین کے لیے کافی شاکنگ ہوتا ہے خود کو سرچ کرتے ہوئے ڈوج کو ایک دیجٹل وچ ملتی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ 1962 میں تو دیجٹل وچز ہوتی ہی نہیں تھیں مرفی اس چیز کو یہ کنکلوجن دے کے کور کر دیتا ہے کہ شاید ان سے پہلے بھی کوئی اس شپ کو کانگر کر چکا ہے شپ کا مانویل لے کے وہ لوگ واپس اپنی بورٹ پر چلے جاتے ہیں رات جب مورین اکیلی ہوتی ہے تو جیک اس کے پاس جاتا ہے جہاں مورین بتاتی ہے کہ اس نے شپ پر ایک بچی دیکھی تھی جیک اسے مورین کا حلوسینیشن بتاتے ہوئے اسے آرام کرنے کا کہتا ہے نیکس مورننگ کرو کو پتا چلتا ہے کہ شپ میں ایک بہت بڑا ہول ہے اور وہ سنگ کر رہی ہے سب ملکے اسے تری ڈیز میں رپیر کر کے اپنے ساتھ لے جانے کا ریسائٹ کرتے ہیں جس کے بعد وہ فورن کام پہ لگ جاتے ہیں مورین ایکسپلور کرتے ہوئے سومنگ پول ایریا میں جاتی ہے جہاں سومنگ پول کے اندر اسے بولٹ شیلز دیکھنے کو ملتی ہیں جو اسے تھوڑا ڈسٹرپ کر دیتی ہیں وہ واپس اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے کہ اس کو پھر سے کیٹی نظر آتی ہے اور وہ ٹر کے نیچے گر جاتی ہے جس سے اس کا سر سور سے لگتا ہے اور بلیڈنگ بھی ہوتی ہے جب وہ اٹھتی ہے تو سومنگ پول اس کا بلڈ ابسورب کر لیتا ہے اسے اپنے سامنے کیٹی کی جگہ چیک ملتا ہے جو اسے وہاں سے نکال کے لے جاتا ہے ان کے پیچھے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سومنگ پول بلڈ سے بھر گیا ہے اور اس کے اندر ڈیٹ بوڈیز ہیں جو کافی سکیلی ہوتا ہے وہیں دوسری طرف مرفی شپ کے کیپٹن کا روم ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے جب اسے وائن کا کلاس نظر آتا ہے مرفی سپ لینے کے لیے کلاس اٹھاتا ہے تو سامنے میرر میں اسے کیپٹن وائن پیتا نظر آتا ہے جس سے وہ بہت در جاتا ہے اور وائن کا گلاس اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے سینز واپس مورین اور چیک پہ شفٹ ہوتے ہیں جو لانڈری روم سے گزر کر انجن روم کا دور اوپن کرتے ہیں تو پانی کی تیز گہر ان کی طرف آتی ہے جس کے اندر ڈیٹ بوڈیز بھی ہوتی ہیں دونوں بہت در جاتے ہیں جب واپس آنے کے لیے اسی گیٹ کی طرف جاتے ہیں جس سے وہ آئے تھے تو وہ لوکٹ ہوتا ہے پھر جو دور انہوں نے کھولا تھا وہ اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں سینز گریر پر شفٹ ہوتے ہیں جسے فرانسسکا کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں فرانسسکا 1962 میں شپ پر لاؤنس سنگر تھی جب گریر آواز فالو کرتے آگے بڑھتا ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا مگر ہمیں فرانسسکا دیکھنے کو ملتی ہے جیک اور مورین باقی کرو کو ڈون رہے ہوتے ہیں جس دوران وہ ایک روم میں پہنچتے ہیں اور وہاں انہیں بہت ساپ گول ملتا ہے جب وہ باقی کرو کو انفارم کرنے نکلتے ہیں تو انہیں لانڈری روم میں سے آوازیں آتی ہیں مورین اندر جا کے دسکور کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وائیڈ شیپ میں سے کچھ ہلتا ہے اور مورین کو فالو کرنے لگتا ہے وہ ڈرتی ہوئی باہر نکلتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ اسی کے پارٹنرز ہیں مورین سارے کرو کو لے کے گول کے پاس پہنچتی ہے جو کہ بہت زیادہ ہوتا ہے جس کے بعد یہ سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس جب کو یہیں چھوڑ کے بس گول لے کے یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جائیں گے پھر وہ سب گول کو اپنی بوٹ میں لوٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب سانٹوس بوٹ سٹارٹ کرنے کے لیے انجن صاف کر رہا ہوتا ہے تب خود سے ہی سیلنڈر آن ہو جاتا ہے یہ سب کیٹی دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ مورین کو وانڈ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے کر دیتا ہے جس سے بلاس ہوتا ہے اور سانٹوس ڈل کر مر جاتا ہے اور یہ سب اسی شپ پر سٹک ہو جاتے ہیں مورین کو اب اور کچھ نہیں بلکہ کیٹی وری مسٹری سالف کرنی ہے جس کے لیے وہ اسے ٹھوننے لگ جاتی ہے اور فائنلی اسے کیٹی کا روم مل جاتا ہے وہیں دوسری طرف ڈوج اور منڈر کو کچھن میں کھانا ملتا ہے جو پہلے تو بہت تیسٹی لگتا ہے لیکن کچھ ہی ٹائم میں انہیں ریالائز ہوتا ہے کہ وہ انسیکس کھا رہے ہیں جسے وہ بہت ڈر جاتے ہیں اور وامٹ کر دیتے ہیں مورین جب کیٹی کا روم ایکسپلور کر رہی ہوتی ہے تو اسے وہاں کیٹی کی باڈی لٹکی ہوئی نظر آتی ہے جو کہ اب سکیلٹن میں بدل چکی ہوتی ہے مورین بہت ڈر جاتی ہے وہیں دوسری طرف گریر کے ساتھ کچھ بہت ہی ویئرڈ ہوتا ہے وہ جس روم میں ہوتا ہے وہاں اچانک سب چینج ہونے لگ جاتا ہے اور واپس 1962 میں بدل جاتا ہے جب وہ شپ بلکل ٹھیک تھی اور سب پارٹی کر رہے تھے یہ سب دیکھ کے گریر کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ شوق ہو جاتا ہے سینس مرفی بے شفٹ ہوتے ہیں جو کیپٹن کے روم میں افسورتا بیٹھا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے پاس پر ہی وائن کی بوٹل ہلنے لگتی ہے مرفی کے سامنے کیپٹن بیٹھا ہوتا ہے جو اسے وائن دیتا ہے مورین کیٹی کی ڈیڈ باڈی سے نکلس اتار کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جب بیچے سے کیٹی کی روح آ جاتی ہے جب مورین نکلس اس کے ہاتھ میں دیتی ہے تو وہ اس کے ہاتھ کے بیٹھ سے نکل جاتا ہے جس پر مورین کے اندر جو تھوڑی سی ہوپتی وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے مورین کو یقین ہو جاتا ہے کہ کیٹی سچ میں ایک گوست ہے سینس واپس مرفی پہ جاتے ہیں جہاں کیپٹن اس پہ بہت شاکنگ چیزیں ریویل کرتا ہے مرفی کو پتہ چلتا ہے ایک لورلائی نامی شپ کا جس کا غائب ہونا آج تک ایک مسٹری ہے اس شپ کو انٹونیو گازا نے ریسکیو کیا تھا اور وہ سارا گول بھی لورلائی شپ کا تھا جس دن انٹونیو گازا نے لورلائی کو ریسکیو کیا تھا اس کے ٹھیک دو دن بعد انٹونیو گازا ڈسپیر ہو گئی کیپٹن مرفی کو ایک پکچر دکھاتا ہے جس کو دیکھ کے مرفی کا رنگ اڑ جاتا ہے اب وہ پکچر کس کی ہے یہ ہمیں آگے بتا چلے گا کیٹی مورین کو بتاتی ہے کہ وہ اور اس شپ پر موجود باقی لوگوں کی سولز یہاں ہوسٹیج ہیں اور جو یہ سب کر رہا ہے جب تک وہ اپنا کوٹا پورا نہیں کر لیتا کوئی بھی یہاں سے نہیں نکل سکتا اس سے پہلے کہ کیٹی آگے کچھ بتاتی روم کی والز پر کچھ آنا شروع ہو جاتا ہے اور کیٹی بہت ٹر جاتی ہے وہ مورین کو وارن کرتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ شپ چھوڑ کر شلی جائے اور وہ ابھی بھی ایسا کر سکتی ہے اتنی دیر میں کیٹی غائب ہو جاتی ہے اور انہیں بس اس کی سکریمنگ سننے کو ملتی ہے مرفی جو کہ اب سب جان چکا ہے مورین کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ شپ سے جلدہ جلد نکل سکیں مگر اس سے اپنے سامنے سانتوس کی چلی ہوئی باڈی نظر آتی ہے جو اس سے بہت ہانٹ کرنا شروع کر دیتی ہے دوسری طرف ہم گریر کو دیکھتے ہیں جسے فرانسسکا کی رو سیدیوز کر کے اپنے پیچھے آنے پر مجبور کرتی ہے جب وہ گریر کو فلی اپنے کابو میں کر لیتی ہے تو ایک اونچی جگہ سے نیچے پھینک کر مار دیتی ہے مورین مرفی کو ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچتی ہے اور مرفی کو مورین بھی سانتوسی لگ رہا ہوتا ہے جسے ڈر کے وہ مورین پر حملہ کر دیتا ہے مرفی مورین کو مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر مورین اس کے پاؤں پر نائف مار دیتی ہے اب مرفی جب اس پہ حملہ کر رہا ہوتا ہے تو جیک پیچھے سے آ کر مرفی کو زخمی کر دیتا ہے اور مورین کو بچا لیتا ہے وہ اب مرفی کو ایکویریم میں بند کر دیتا ہے کیونکہ وہ پھر کسی پہ حملہ کر کے اسے زخمی کر سکتا ہے چیزیں اتنی سسپکشس ہو جاتی ہیں کہ جس کے بعد انہیں بس اس بوٹ سے نکلنا ہوتا ہے مورین باقی سب کے ساتھ شپ کو فکس کرنے میں لگ جاتی ہے وہ لوگ شپ کو رپیر کر دیتے ہیں اور مورین گریر کو ڈھوننے نکلتی ہے جہاں اسے واپس کیٹی ملتی ہے جو اسے گریر کی ڈیڈ باڈی دکھاتی ہے کیٹی مورین کو اپنے ساتھ پاسٹ میں لے جاتی ہے جہاں مورین پہ سب راز کھولتی ہے مورین دکھاتی ہے کہ شیفز گول کی خاطر لوگوں کے کھانوں میں پوائزن ملا کے کھلا دیتے ہیں پھر وہ خود بھی مر جاتے ہیں باقی لوگ فائر سے کٹ ہو کے مر جاتے ہیں اور کچھ کو شپ کے ورکرز فائرنگ کر کے مار دیتے ہیں اور کیٹی کو اس کے روم میں لٹکا کے مار دیتے ہیں یہ سب کس لیے؟ آفیسلی گول کے لیے ہے جب وہ گول تک پہنچتے ہیں تو فرانسسکا ایک ورکر کو منپلیٹ کر کے باقی سب کو مروا دیتی ہے اور انٹ پہ اس ورکر کو خود مار دیتی ہے جس کے بعد انٹری ہوتی ہے ویلن کی جو فرانسسکا کو بھی ایک ہوگ سے لٹکا کے مار دیتا ہے جب مارین کو اس کا فیس نظر آتا ہے تو وہ شوق میں آ جاتی ہے وہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ جیک ہوتا ہے جو انہیں اس شپ کے پیچھے لیا ہوتا ہے مگر وہ یہ سب کر کیوں رہا ہوتا ہے اس سب کے فوران بعد مارین کو مرفی کا خیال آتا ہے لیکن جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو مرفی پہلے ہی ایکوئریم میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے مر چکا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جیک کی پکچر ہوتی ہے جو اسے کیپٹر نے دکھائی ہوتی ہے کہہ کے منڈر کو ڈھوننے چلی جاتی ہے وہیں دوسری طرف کوئی فورس منڈر کو شپ کی مشین میں کینچتی ہے اور وہ بھی پیسز میں بدل کر مر چاہتا ہے پائپس میں بلٹ آتا ہے اور یہ دیکھ کر مارین کو پتا لگ جاتا ہے کہ منڈر کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے سینز جیک اور ڈوج پہ شپٹ ہوتے ہیں جہاں جیک کے پرووک کرنے پر ڈوج کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ شورٹ کن سے اسے شوٹ کر دیتا ہے جس کے بعد وہ جیک کو ڈیٹھ سمجھ کے وہاں سے نکل جاتا ہے وہیں دوسری طرف مارین شپ میں بوم فٹ کر دیتی ہے ڈوج اس کے پاس پہنچتا ہے اور اسے وہ بلاس کرنے سے روکتا ہے مگر مارین اب کچھ سننے کے موٹ میں نہیں ہوتی کوئی راستہ نظر نہ آنے پر اچانک ڈوج فیس چینج کرتا ہے اور ہم پر ریویل ہوتا ہے کہ وہ جیک ہے جیک اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری طرح ایک سالویجر ہوں بورٹ سمجھ کرتی ہو اور میں سول یہی میری جوب ہے جو مجھے ایک لائف ٹائم سن کے بدلے ملی ہے اگر یہ بورٹ ڈسٹروائ ہو گئی تو میری مانجمنٹ خوش نہیں ہوگی اسی لیے وہ اسے شپ بلاس کرنے سے روک رہا ہوتا ہے مارین کے نا سننے پر جیک اس پہ حملہ کر دیتا ہے مارین ایرو پکڑ کے جیک کی لگ میں مارتی ہے اور پھر وہی ایرو سے پومپ کے ریموٹ پہ نشانہ لگا کے بورٹ سے شلانگ لگا دیتی ہے ساری بورٹ بلاس ہو کے ڈسٹروائ ہو جاتی ہے مارین کو باہر کا راستہ نہیں مل رہا ہوتا تب ہی کےٹی آ کر اس کی مدد کرتی ہے اور اسے باہر کا راستہ دکھاتی ہے باہر نکل کر مارین دیکھتی ہے کہ سب سولز فری ہو گئی ہیں اور اپنی نیکسٹ لائف کے لیے جا رہی ہیں مارین ایک باکس کی مدد سے فلوٹ کرتی رہتی ہے اور کچھ آگے جانے پر ایک رسکیو ٹیم اسے بچا لیتی ہے لازٹ سینز میں ہم دیکھتے ہیں کہ مارین کو آمبیولنس میں شفٹ کرتے ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ جیک زندہ ہے اور وہ کولڈ کو ایک اور شفٹ میں شفٹ کر رہا ہے جس کے بعد مارین تری ہوئی حالت میں سور سے شاؤٹ کرتی ہے اور مووی اینڈ ہو جاتی ہے مووی اینڈ ہو جاتی ہے